اگزیکلی لاسٹ مومنٹ کی پرپریشن کے لیے یہ سب کچھ ہے جو پلان ہے دیکھو فرسٹ آف آل تو ازیوم کر لو کہ تم نے پورے سال پڑھا تھا ازیوم اس لئے بول رہا ہوں کہ ہر بچے کا نا اپنا اپنا الگ لیول ہے کسی نے بہت اچھے سے پرپیر کیا ہوا ہے کسی نے کم کیا ہوا ہے اگر جو کوئی میری بات کرے تو میں نے ہر بچے کو شروع سے بولا ابھی پردیب سفالو کرنی ہے ٹھیک ہے تو پردیب میں سے بھی اچھی خاصی موٹی بوک ہے دو پارٹس ہیں تو لاسٹ مومنٹ پر پرپریشن کیسے کرو گے لاسٹ مومنٹ کا مطلب ہے ہم فیبریری ایٹھ کو اس ویڈیو کو شوٹ کرنے فیبریری ایٹھ کا مطلب اگر ہم موٹی موٹی بات کریں ہمارے پاس ہارڈلی پندرہ سے بیس دن بچے ہیں ریویزن کے اور ہر سبجیکٹ کو فائنل کرنے کے اب اتنے سے ٹائم میں ہم accurately کس topic پہ chapter wise کہاں stress دیں گے اس کے لئے بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی پردیب سے فالو کر رہا ہے اس کے لئے کوئی اور exam idea ہے یا کوئی بھی ہیل بوک ہے جس مرضی سے فالو کر رہا ہے اس کے لئے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلا کیا ہے ہمارا یہ cbsc کی ویب سائٹ سے نکالا ہوا بلیوپرینٹ ہے فیزکس کے لئے ہے ٹھیک ہے 2018 کے لئے جو آ رہا ہے یہ ہر subject کے لئے وہاں پہ available ہے cbsc کی ویب سائٹ سے physics, chemistry, english اور whatever جو بھی تم چاہتے ہو تو اس کی جو accuracy ہے یہ approximately 98% ہے زیادہ تر جو question آئیں گے جو final میں آتے ہیں وہ اس بلیوپرینٹ کے basis پہ آتے ہیں چاہے تم plus 2 کے student ہو چاہے تم 10th کے student ہو جو cbsc بلیوپرینٹ issue کرتی ہے اس کے basis پہ most of the questions آتے ہیں اور اس بلیوپرینٹ کا best part کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمیں یہ تک clear ہو جاتا ہے کہ کس chapter میں سے کتنے marks کی weightage والا question آنا ہے کس type کا question آنا ہے numerical آنا ہے concept based آنا ہے ٹھیک ہے یا tough والا ہوتا ہے جیسے hots والے میں سے آنا ہے یا application based آنا ہے اب ہم physics کو discuss کر رہے ہیں plus 2 physics کے لئے ٹھیک ہے اگر میں plus 2 physics کی بات کروں سب سے پہلا chapter آتا ہے ہمارا electrostats electrostatic میں ہمیں پتا ہے بہت ساری derivations ہیں شروع سے ہی شروع کر لیتے ہیں سیدھا سیدھا اگر جو ہے dipole سے related ہے electric field intensity at any point ہے axil line ہے equatorial line ہے اس کے بعد circular loop کے لئے وہ بہت ساری derivations اکھٹی ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں ہی اس کے numericals بھی ہیں value based بھی ہیں اب ہمیں نہیں پتا کی کس میں سے کیا آنا ہے تو سب سے پہلا ایک concept تو clear ہو جاتا ہے کہ electrostatic میں سے value based نہیں آ رہا ہے ایک چیز ختم ہو گئی ہے ہماری کہ ہمیں value based نہیں کرنا ہے دوسرا یہاں پہ ہمارا one mark کا ایک question آنا ہے اور جو one mark کے total questions ہیں وہ صرف پانچ question one mark کے آنے ہیں cbsc میں seven marks کی اگر جو ہم پانچ نمبر کے ایک ایک کر کے حساب سے کریں one mark کا جو question آنا ہے یہ exactly اتنا tough والے میں سے نہیں آئے گا ہمارے جو پردیپ کی بک میں پیچھے کے سائیڈ میں conceptuals ہوتے ہیں جہاں chapter رینڈ ہو رہا ہوتا ہے یا topic ہر topic کے بعد conceptuals آتے ہیں ان میں سے جو questions آتے ہیں وہ بھی mainly two marks کی weightage والے آتے ہیں لیکن جو اس سے پہلے جو simple simple سے questions ہوتے ہیں جیسے unit پوچھ لیا dimension پوچھ لیا یا سیدھا سیدھا relation پوچھ لیا وہ one mark میں آتا ہے تو یعنی کہ اس کے حساب سے اس میں کوئی conceptual بھی بہت زیادہ important نہیں ہے ایک تو one mark والے کرنا ہے جو سیدھے سیدھے ہمیں relations بتاتے ہیں اس کے بعد کرنا ہے ہمیں جو three marks کی weightage والے ہیں three marks کی weightage والوں میں سے ایک تو آنا ہے application based numerical اور ایک آنا ہے ہمارا hots میں سے ٹھیک ہے جو application based ہے اور numerical ہے یہ ہوگا ہمارا جو derivation کے ساتھ لگے ہوئے special cases ہوتے ہیں ان سے related question نکلے گئی ہے اور جو hots ہیں وہ بھی اسی type کے questions ہوتے ہیں ہمارے special cases جو بنتے ہیں ہر derivation کے بعد ان میں سے یہ hots والے questions زیادہ تر نکلتے ہیں کچھ hell books ہیں جیسے ہمارے پاس اگر جو exam idea کے ہم بات کریں اس کے اندر hots کے نام سے الگ سے ہی questions دے رکھے ہیں تو یہ اپنے آپ کو prepare کر لینا کہ وہی اس chapter سے elektrostat میں سے وہ hots والا ایک بھی question نہیں چھوڑنا clear ہے done current electricity current electricity میں سے ایک نمبر کا آ رہا ہے وہی سیدھا direct جو اپنا formula based question ہوگا کوئی simple سا دو والے میں سے کچھ نہیں یعنی کہ conceptual میں سے اتنا کچھ نہیں ایک آنا ہے 3 marks میں سے اب current electricity میں گن کے 4 یا 5 derivations ہے ایک تو derivation آنے کی chances ہو گئی ہیں کیونکہ numerical ہے نہیں تو صرف derivation current electricity میں سے ایک بھی numerical prepare کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا value based question چار نمبر کے weightage process کرتا ہے اور اکلوتا پورے paper میں 70 marks میں صرف ایک question آنا ہے value based وہ آنا ہے current electricity سے پھر وہی بات ہے ہمارے پاس help books ہیں چاہیے exam idea ہے you like اور کوئی book ہے جو بھی follow کرتے ہو اس کے اندر جتنے بھی value based question تمہارے پاس کیر ہوگئی جو میں نہ بولا وہ ہوگا but as per history اس blueprint کے accordingly ہی ہمارا paper repeat ہوتا ہے ٹھیک ہے تو chances ہیں value based current electricity سے ہی آنا تو ہمیں باقی chapters کے value based करنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی numerical نہیں کرنا اور value based پر stress دے کے اس chapter کا ہمیں کرنا ہے آگے آتا magnetic effect of current and magnetism ساف دکھ رہے one mark میں کچھ نہیں ہے two marks میں کچھ نہیں سیدھا سا ہے short questions اور very short ختم magnetic effect میں سے کوئی ہمیں کرنا ہی نہیں ہے سیدھا سا جو آرہا ایک تین number کا question آرہا understanding based understanding based مطلب کیا ہوتا ہے conceptual جو ہمارے derivation کے اوپر based ہوں پھر وہ special cases بن تے ہیں derivation کے آگے بھی جو topic کے basis پر کچھ special cases ہمیں آگے دیے جاتے وہ understanding based question اس کے ساتھ آنا ہے پانچ number کا question اس پانچ number میں ہمارا application application کیا سیدھی سیدھی derivation ٹھیک ہے derivation with special cases پور extension تک understanding والے میں question کے form میں آجائے گا اور اس کے بعد آتا اپنا electromagnetic induction alternating current ٹھیک ہے electromagnetic induction and alternating current اس کے اندر ہمارا بچ RLC circuit ہے کافی بڑے بڑے topic اور بہت زیادہ important topics mainly derivation سی دیکھ لو ایک understanding based ہے ایک application based ہے یہ سیدھا 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 پتا چل رہے derivation سے کوئی numerical نہیں ہے کوئی numerical اوپر والے میں نہیں یہ چیز سب سے زیادہ پلس ٹو والے بچے لاسٹ میں پریشان ہمارے پاس numerical بہت زیادہ ہوتے پہلی بات یہ کلیے رہے کہ 14 سے 15 نمبر کی weightage رکھتے تو ان کے پیچھے ہائے توبہ مت مچاؤ کہ صرف numerical ہی کرنے ہے ٹھیک ہے یہ پہ ہمارے numerical دھیان سے دیکھو تو پہلے چپٹر میں آئے تھے اس کے بعد دوسرے میں میں چوتھے میں اس کے اندر بھی صرف derivations most important اور ایک ہمارا جو concept based question آئے جو understanding based آئے گا ٹھیک ہے اگلا آتا ہے electromagnetic waves اس کے بعد آتا ہے ہمارا electromagnetic waves electromagnetic waves میں ایک number کان آنا ہمارا hots میں سے مطلب ایک number question important understanding based numerical conceptual یا چھوٹا numerical ویڈیویشن اگلا چپٹر میں بہت بڑی ویڈیویشن ہے کوئی value based کوئی ویڈیویشن نہیں صرف چھوٹے questions کرو ایک اور دو number واہلے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا اپنا optics opt میں دھان سے دیکھے ایک number کی ویڈیویشن دو نمبر میں بھی numerical نیومیریکل ہے جو اپلیکیشن بیسٹ ہے اس کے بعد پھر تین نمبر والے بھی دو دو کوشن ہیں انڈرسٹیننگ بھی ہے نیومیریکل بھی ہے اور ایک سیدھا پھر پانچ نمبر والا ہے وہ بھی ہوتس والا اسی کے اندر دو دو ہوتس کے کوشن ہے یعنی کہ آپٹیکس میں سے تمہارے لیے ایزی کچھ نہیں رہے گا لیکن آپٹیکس کی ویٹیج اوورال اتنی زیادہ ہے کہ تم کچھ اسے چھوڑ نہیں سکتے نیومیریکل، ڈیریویشن، ایک نمبر کے کوشن اور دو نمبر کے کمپلیٹلی سارا کر لینا ہے جس کو آپٹیکس کا یہ لگتا ہے کہ پہلے اچھے سے نہیں کیا تو ایک کام کرو سیدھا سا بچہ اپنی ہیل بک اٹھاؤ اس کے بیچ میں ہی ہر ہر ٹاپک کے بعد اگزامپلز ہیں جو نیومیریکل کے فارم میں ہیں ڈیریویشن ساری کرنی ہے نیومیریکلز کرنے اور اس کے بعد لاسٹ میں آکے انسی آٹی فائل ہے اس کے سارے کوشنز کر لوگے اتنے بھی اگر کر لوگے تو موسٹ آف در ٹاپکس تمہارے کور ہو جائیں گے اگر اس کے بعد بھی تمہارے بھی لگتا ہے کہ ہاں بھی ٹائم بچ گیا آپٹیکس کے لیے کیونکہ بلکل ہم اینڈ پوائنٹ پہ آ رکھے ہیں اگر پھر بھی تمہارے بھی لگتا ہے کہ ہاں تمہارے پاس دو گھنٹے تین گھنٹے اور تم آپٹیکس کو دے سکتے ہو تب کسی اور ہیل بک سے جس کے اندر جیسے ایکزام آئیڈیا ٹائپ کی کوئی کوشن بینک ہے اس سے ون مارک اور ٹو مارک کا پریپیر کرنا اس کے بعد ہے دول نیچر آف میٹرینڈ ریڈیشن صرف ایک نمبر کا اور ایک تین نمبر کا کوئی کنسیپچول نہیں ہی ہے سٹیٹ اوے نولیج بیسٹ کوشن ہے ٹھیک ہے نولیج بیسٹ مطلب کرامنگ یوں گی ایک طرح سے تم نے جو فارمولا کرام کیا ہے کوئی ویلیو ہے سپیسیپک اور یہاں پر ایک اپلیکیشن بیسٹ سیدھا سیدھا ڈیریویشن بیسٹ کوشن آئے گا آٹم اینڈ نیوکلی کوئی ایک نمبر اور دو نمبر کا کوشن نہیں ہے کوئی چھوٹے کوشن تمہیں کرنے ہی نہیں ہے سیدھا آگیا تمہارے تین تین نمبر کی ویٹیج والے کوشن کوئی چھوٹے کوشن کے لئے کوئی ویلیو بیسٹ کے لئے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے الیکٹرونک ڈیوائیسز ایک نمبر والا نہیں ہے پر دو نمبر والا ایک کوشن آ جائے گا نہ تین والا ہے نہ ویلیو بیسٹ ہے سیدھا ایک پانچ کا آئے گا انڈیسٹینڈنگ بیسٹ انڈیسٹینڈنگ بیسٹ کا مطلب سیدھا کیا ہوا ہمارے جو پوری کی پوری ایک لمبی چوڑی ڈیریویشنز ہیں وہ جو ٹرانزیسٹرز کے اوپر ہیں یا پھر ہمارے سیمیکنڈکٹر ڈیوڈز کے اوپر ہیں این پی اینٹ ہیں جو بھی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ والا سارا ہمارے اس کے اندر ہوگا ہے لاسٹ ہے ہمارا کمینگیشن سسٹم ایک نمبر میں تو کوئی ہے نہیں پر اس کے اندر دو نمبر والے میں نیومیریکل ہیں نیومیریکل میں تو ہمارا کیا آتا ہے ایزی سے نیومیریکلز ہوتے ہیں اس کے جو اپنے لوجک گیٹس وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں پھر ایک تین نمبر والا گیا اس کے اندر بھی لوجک گیٹس کے اوپر ہی کوشن آنے کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اور تو کوئی اس کا الگ سے نیومیریکل بنتا نہیں ہے تو لوجک گیٹس کو اور جو ہمارے لوجک ٹیبلز بنتے ہیں جو لوجک ٹیبلز بنتے ہیں ان کو اچھا سے پرپیئر کر لینا ٹھیک ہے کم سے کم ایک چیز کلیر ہو جاتی ہے ہمارے کو نیومیریکل صرف ایک تو الیکٹرو سیٹ میں سے آنا ہے اس کے بعد ہمارا سیدھا آنا ہے الیکٹر میکنیٹک انڈکشن میں سے اس کے بعد ہمارا آنا ہے آپٹیکس میں سے کوشن آنا ہے دونوں کے دونوں اور پورے میں سے صرف ایک آپٹیکس ہو گیا اور الیکٹر میکنیٹک انڈکشن اس میں آلٹرنیٹنگ کرنٹس میں سے ہو گیا اور ایک الیکٹرو سیٹ میں صرف چار چپٹرز ہیں جہاں سے ہمارا نیومیریکل آنا ہے باقی کہیں سے ہمارا نمیریکل نہیں ہے جو کممینکیشن سسٹم میں اس کے بھی لوجک گیٹس ہیں نمیریکل ٹائپ تو ہے ہی نہیں ہے یہ پرپیئر کر لو اٹلیسٹ یہ ہوگا کہ بیس دن کے اندر اس کے بیسس پر کر لو باقی تو تمہارے پورے سال کی مہنتی اٹلیسٹ ایزی ہو جائے گا باقی تو بیسٹ اف لگ